اسلام علیکم میں ایک ٹو می چینل سردنیاں سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی نا جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے نا وہ ہوتا ہے سکن کا سکن بہت زیادہ ٹرائے ہو جاتی ہے سکن میں کریکس پڑ جاتے ہیں ہاتھ اور پہروں کی سکن جو ہے وہ بہت حراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں لوشن بناتی ہوں لوشن آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جس سے آپ کی ہاتھوں کی سکن جو ہے ایک تو برائٹ ہوگی جو ڈارک سپوٹس ہو جاتے ہیں جو ہاتھوں پہروں کی سکن پڑ جاتی ہے کریکس پڑ جاتے ہیں لائنز پڑ جاتی ہیں وائٹ سیل لکیر سی جو پڑ جاتی ہے نا ہاتھ لگانے سے بلکل ایک نیل لگانے سے تو یہ سارے جو ایشوز ہیں نا یہ آپ کے لوشن سے ریزولف ہو جائیں گے اور آپ کے جو ہاتھوں کی سکن ہے وہ بھی برائٹ ہوگی آپ کو صرف ایک سمپل سا کوئی بھی آپ کو لوشن چاہیے ہوگا کوئی بھی آپ لے لیں اور اس کے ساتھ ہی دو آپ کو کریمز چاہیے ہوں گی مےڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائیں گی کلوποیٹ آئنٹمنٹ اور ایک ہے کلوپویٹ کریم دونوں کو آپ نے لینا ہے ایک گرین کلر میں ہوگی اور ایک اورنج کلر میں تو یہ دونوں آپ نے لینی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک لینی ہے اور ایک چھوڑ دینی ہے تو آپ نے دونوں ساتھ میں ہی لینی ہے دو میں نے یہاں پہ وائٹامین ای کی کیپسلز لیے ہیں اور تھوڑا سا میں نے یہاں پہ لیا ہے آلیو آئل آپ کوئی بھی آئل ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو ایک زیادہ لوشن کو تھوڑا سا آئلی بنانے کے لیے کیونکہ لوشن جو ہیں وہ کچھ بہت آئلی ہوتے ہیں کچھ تھوڑے سے ڈرائے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں یہ آپشنل ہے ساتھ نے ایک بول چاہیے ہوگا سپیچولا اور ایک ہینڈ وکسر چاہیے ہوگا اور ایک آپ کو پائپنگ بیک چاہیے ہوگا پائپنگ بیک اگر نہیں ہے تو آپ شاپر بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بول میں آپ نے جو لوشن آپ نے لیا ہے وہ اس میں سارا ڈال لینا ہے اچھا لوشن جو ہے نا آپ سردیوں میں کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے میں یوز کرتی تھی ویزلین پھر میں نیویا کا سٹارٹ میں نے کیا تو دونوں ہی بہت اچھے تھے لیکن اب کیونکہ بائیک آٹ کی وجہ سے یونی لیور کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ساری میں نے چھوڑی بھی ہیں تو اس لئے آپ کوئی بھی لے لیں تو یہ ٹرکیش برینڈ ہے اس کا کریز اس کا نام ہے اور آپ کوئی بھی لوکل برینڈ کا لے سکتے ہیں کیا لے سکتے ہیں آپ اور بھی بہت سارے ہیں تو سعید گھنی کا آپ کوئی لے سکتے ہیں آپ ہیوانی کا لے سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ لے لیں اور وہ سارا بول میں میں نے نکال لیا ہے لوشن اور اس کے ساتھ جو کلوبویٹ آئنٹمنٹ اور کلوبویٹ کریم یہ دونوں بھی ایڈ کر لیں گے اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ کریم جو ہے نا یہ جو ہماری سکن پھٹ جاتی ہے اور ڈارک سپارٹس ہو جاتے ہیں نا ان کے لیے ہے ایک جو ہے کریم یہ اس کو ہماری سکن کے اوپر جو ڈارک سپارٹس ہیں ان کو اتارے گی اور دوسری اس کو جو سکن اترتی ہے اس کو رپیئر بھی کرتی ہے تو یہ دونوں ایک ساتھ ہی تھی کہ بس ہماری سکن جو ہے نا وہ جلدی سے برائٹ ہو جائے جلدی سے گوری ہو جائے تو ہم زیادہ ایڈ کر لیں میں نے ایک لٹکی کو دیکھا اس نے چار کریمز ایک ساتھ ڈالی ہوئی تھی یعنی چار ایک اور چار ایک تو اور اس کی سکن وہ جھل گئی تو ان میڈیکل کریمز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اگر ہم ان کو اندھا دن استعمال کرنا سٹارٹ کر دیں تو جتنا بتایا گیا ہے صرف اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے دونوں کے ایک ایک پیک آپ نے ڈالنا ہے اور یہ ٹونٹی گرام ایچ ہوتی ہے تو اب نے صرف اتنی ہی ڈال لی ہے ایک تھری ہنڈرڈ ایمل کے لوشن میں تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں آلیو آئل بھی ڈال لیا ہے اور آلیو آئل جو ہے نا آپ اس کے جہاں پہ کوئی بھی آئل دال سکتے ہیں آلیو آئل میں نے ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس تھا آپ اس میں ایلمنٹس آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور نیویا کا لوشن موہرہ یوز کرتی تھی تو ان میں بلکل بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ اس میں آئل پہ رہا ڈالا جائے کوئی بھی آئل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں آپ ہوا آئل ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے سٹر آئل ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں آم اور بہت سارے آپشنز ہیں گریپ سیٹ آئل ایڈ کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا آپ اس میں بلیک سیٹ آئل بہت اچھا ہوتا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آئیٹمن ای آئیڈ کر سکتے ہیں آئیٹمن ای اور سی آئیل مکس آپ کر کے آئیڈ کر سکتے ہیں تو ساری چیز اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بالکل اچھی طرح سے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے بس کوئی گوٹلیاں اور کوئی لمس فغیران آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کریم ایڈ کی ہے اور سردیاں ہے تو اچھی طرح سے مکس نہیں ہوتا لیکن آپ نے اس کو ایک اچھا سیکسٹر دینا ہے اور اس کو کریمی سے فارم میں لیانا ہے تو پائپنگ بیگ کے اندر ہم نے سارا جو کریم یہ لوشن ہے نا یہ اس میں ہم نے ٹرانسفر کر لینا ہے آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو آپ ایک شاپر لے لیں گراس میں ڈالیں اس شاپر کو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی میس وغیرہ کریئٹ نہیں ہوگا دوبارہ سے ہم نے کیونکہ اس لوشن کو اس لوشن والے جھار میں ٹرانسفر کرنا ہے تو سارا جو لوشن ہے نا ہم اس پائپنگ بیگ میں ڈال لیں گے اور آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو جب بھی آپ نے ہینڈ واش کرنے ہیں آپ نے رات میں ہاس دور پر اپلائے کرنا ہے ہاتھوں پیر اوپے لگانا ہے فیس پہ آپ کوشش کریں کہ نہ ہی لگائیں کیونکہ اکثر لوگ کی سکن جو ہے وہ تھوڑی سنسیٹیو ہو جاتی ہے سردیو میں تو ہاس دور پر سنسیٹیو ہوتی ہے تو فیس پہ آپ نہ لگائیں صرف ہاتھوں اور پیر اوپے لگائیں اور آپ نے جب بھی ہاتھ آپ نے دھونے ہیں کھانا بنانے کے بعد آپ نے ہینڈ واش کرنے ہیں سوپ کے ساتھ تو تب آپ نے اپلائے کر لینا ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملے موقع ملے تو آپ اس کو ضرور اپلائے کریں لیکن آپ نے میک شور کہ رات میں مست اپلائے کرنا ہے اور ہینڈ آپ کے مست واش ہونے چاہیے تو یہ سکن میں بالکل ابزورپ ہو جاتا ہے اور بالکل اس کی کوئی ایک خاص سپیل نہیں ہے جو آپ کے لوشن کی سمیل ہوگی ہشبو ہوگی وہ ہی اس کی ہوگی اور اگر آپ ویسے کوئی فرگرنس وغیرہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوینڈر آئل تھوڑا سا اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں اور روز میری آئل اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں ہشبو کے لیے لیکن اس کی کوئی خاص ہشبو نہیں ہوگی آپ نے جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ کی سکن بالکل ٹھیک ہو جائے گی برائٹ ہوگی کریکس جو پڑے ہوئے ہیں وہ بھی فل ہو جائیں گے اور ایک بات آپ نے گھرمیاں آتے ہی آپ نے اس لوشن کو چھوڑ دینا آپ نے اس کی عادت نہیں ڈال لی ہے دوبارہ سے جب سردیں آئیں گے تو آپ تب اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوتا جب تک آپ چاہے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو ٹرائے کریے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی آپ کو یہ سکن برائٹننگ لوشن کیسا لگا تو نیکس ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں